موسیقی آج جی شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حولدار لالک جان آپ کو ہمارے چینل پاکستان بائیگرافی میں خوش شام دید سو جاؤ اے عزیزوں کے پسیلوں پہ ہر ایک سمت ہم ابھی زندہ اور بیدار کھڑے ہیں حولدار لالک جان پاکستان آرمی میں ایک سپاہی تھے جن کا تعلق نوہترن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ سے تھا وہ کورگل جنگ کے دوران کاروائی میں شہید ہو گئے تھے ان کی بہادری پر انہیں پاکستان کے آلہ ترین فوجی عزاز نشانہ حیدر سے نواز آ گیا لالک جان یکم اپریل انیس سو سٹھ سٹھ کو کھلکت بردستان کے زیلہ گوس یا سین کے علاقے یا سین میں بیدا ہوئے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ دس دسمبر انیس سو چوراسی کو پاک فوج میں بڑھتی ہوئے اور بالاخر حولدار کے عوضے پر فائز ہوئے جب کورگل جنگ شروع ہوئی تو لالک جان نوہترن لائٹ انفینٹری میں خدمات انجام دے رہے تھے مائے انیس سنننانوے میں انہوں نے رضا کرانا طور پر اگلے ملچوں پر تائنات کیا گیا انیس سنننانوے کے آخر میں ان کو پوسٹ پر ہندوستانی فوج کے لیے حملے ہوئے لیکن وہ انہیں پسپا کرنے میں کامیاب رہے وہ ساتھ جلائے انیس سنننانوے کے ہندوستانی فوج کی طرف سے اپنی پوزیشن پر موٹر گولہ باری سے شدی زخم ہونے کے بعد ہلاک ہو گئے سرکاری بیان کے مطابق وہ نوہترن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ میں خدمات انجام دے رہے تھے جب انیس سنننانوے میں کورگل میں جھڑ پہ ہوئی نوہترن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کے حولدار لالک جان نے بھاری ہندوستانی حملوں کو ناکام بنانے کے لیے صفحے اول سے لڑے انہوں نے خود کو مائے انیس سنننانوے میں چھوٹی پر واقعہ اگلے موچوں پر تائنات ہونے کے لیے رضا کرانہ طور پر پیش کیا حولدار لالک جان نے دشمن کے بہت سے جارہانہ انتماعات کو پسپا کیا اور انہیں بھاری جانی نقصان پہنچایا سال جولائے انیس سنننانوے کو حولدار لالک جان شدی زخمی ہوئے جب دشمنوں نے علاقے پر بھاری مارٹر گولے برسائے لیکن زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی پوزیشنز پر قرار رکھی اور بھارتی حملوں کو مایوز کیا شدی زخموں کی وجہ سے اپنے شہادت قبول کی اور ان کی بہادری اور تشمن پر ہر قیمت پر حملہ کرنے اور اسے شکست دینے کے عظم پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا لالک جان کو گلگت پردستان کے زیلہ کوپس یاسین میں واقع وادی یاسین کے علاقے ہنڈور میں ان کے ابائش شہر میں سپرد خاک کیا گیا ہر سال پاکستانی حکومت پاکستان کے مسئلہ افواج اور دیگر مقامی لوگ قبر پر جا کر دعا کرنے اور پھولوں کی زیادہ چڑھانے آتے ہیں نوازلہ لائٹ انفینٹری میں جونئر آفیسر کے طور پر لالک جان نے 1999 کی کارگل جنگ میں ہندوستانی خلاف جنگ لڑی کارگل سیکٹر میں ٹائگر ہلپر پاکستانی فوج کے باروین نوازلہ لائٹ انفینٹری یونٹ کے تقریباً 130 جوانوں نے قبضہ کر رکھا تھا یہ لوگ سوبیدار سکندر کی کمان میں تھے جنہیں ہندوستانی علاقے جو 1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد ہندوستان کنٹرول میں تھا پر قبضہ کرنے کے ذمہ داری دی گئی تھی حوالدال میجر لالک جان ان کے آئیسی سیکنڈ کمانڈر تھے باروین نل آئے کے جوانوں کو سوبیدار نے حکم دیا کہ وہ بھارتی فورسز پر جوابی فائرنگ کرتے ہوئے اپنی پوزیشنز بتلیں یکم جولائے 1999 کو اٹھاروین گرنیڈیرز بٹائلین کے بنکروں کے اردگرد بھارتی توف خانے کے گولہ باری کے آڑ میں پاکستانی فوج کے زیر قبضہ ٹائگرز حل پر ایک شدید حملہ کیا سوبیدار سکندر نے چھپکے سے لائن اپ کنٹرول کے بعد جا کر اپنے جوانوں کو اچھی جگہوں پر بٹھایا اور اپنی طرف سے کسی جانی نقصان کے بغیر حملے کو بسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے حملہ کرنے والی انڈین اٹھاروین گرنیڈیرز بٹائلین کی ہلاکتوں کے صحیح اداد و شمار دستیاب نہیں ہیں دو جولائے 1999 کے صبح دون کا احادتہ استعمال کرنے کے امید میں اٹھاروین گرنیڈیرز نے ٹائگر ہلز پر ایک اور شدید حملہ کیا ان کی پچھلی پوزیشنز کو برقرار رکھنے میں بڑی مشکلات کو محسوس کرتے ہوئے جنہیں نیچے تائینات ہندوستانی طوب خان نے دیکھا اور سفر کر دیا صوبیتہ سکندر نے اپنے جوانوں کو خوفیہ بنکر کے آج پاس سانوی پوزیشنز پر پیچھے ہٹنے کا حکم دیا ایک بار جب یہ لوگ محفوظ ہو گئے اس نے لارت چان کو ٹائگرز ہل پر اترنے کی ادائیت کی اور بھارتی طوب خانے کی گولہ باری کے درمیان بھارتی افواز کے سامنے علاقے میں باروتی سرنگیں بچھائیں اگر جائے یہ سب کے لئے تقریباً ناممکن کام سمجھا جاتا تھا لیکن صوبیتار اور دو آئی سی نے اتفاق کیا کہ یہ کام بہت اہم ہے اگر وہ ہندوستانی جاریت کو روکنا چاہتے ہیں باروتی سرنگیں لگانا ان کے لئے ہندوستانی عام کو بے اثر کرنے کا واحد طریقہ تھا کیونکہ بارویں اینلائی کے جوانوں کے پاس کوئی بھاری چھیندنے والا ہتھیار نہیں تھا ان کے لائٹ ایکٹ ان گائیڈ کام کے لئے ناکافی تھے وہ امید کر رہے تھے کہ جس دھونت کی آڑ میں ہندوستانی حملہ کر رہے ہیں وہ لالک جان کے بھی مدد کرے گی اور یہ کہ ہندوستانیوں کو اوپر چھپے ہوئے آدمیوں سے ایسی بے باک اور حیران کن حرکت کی توقع نہیں ہوگی اس مشکل کام کو قبول کرتے ہوئے لالک جان دھونت میں ٹائگر ہلز پر اترے انہیں ہندوستانیوں کی توجہ ہٹانے کے لئے ہر ممکن حد تک سخت کور فراہم کیا گیا شمالی پاکستان میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کے دامن میں پیدا ہوا اور پیورش مانے والے لالک جان نے اپنے قدرتی کو پامائی کی صلاحیتوں کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور بارودی سرنگیں اس انداز سے بچھائیں کہ ہندوستان جیسے ہی وہ آگے پڑھنے کی کوشش کریں تو ان کا سامنا ہو جائے پہاڑی کی طرف اونچی نئی پوزیشن پر آگے پڑھے لالک جان اس مشن کو مقامیابے سے مکمل کر کے بارویں انلائی کی پوزیشن پر واپس آگئے اب جال بچھ کیا تھا فوجوں کو اس میں ہندوستانی افواج کو راغب کرنا پڑا صوبتہ سکندر نے اپنے جوانوں سے کہا کہ وہ دھیرے دھیرے فائرنگ کو کم کر کے رک جائیں پاکستان کی جارم سے فائرنگ بند ہونے کے تقریبا دو گھنٹے بعد ہندوستانی اس امید پر آگے پڑھے کہ وہ بارویں انلائی کے علاقہ خالی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لالک جان کی بچھائی گئے بارودی سرنگوں نے ان کی پیش قدمی کو تباہ کر دیا خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوستانیوں کو بہت زیادہ جانے نقصان پہنچا جوانوں اور ہتھیاروں دونوں میں نقصان اٹھانا پڑا بھارت کی چانب سے اس واقعے کی تشویر نہیں کی گئی تہم نقصان کی صحیح تعداد معلوم نہیں نقصان اتنا شتید تھا کہ کسی بھی صورت میں اٹھارویں گرنیڈیر بٹالین نے ٹائگر ہیلز کی پوزیشن پر تقریبا نفس ہفتے تک حملہ نہیں کیا جب تک کہ ایک اور ہندوستانی یونٹ آٹھ سکھوں کی شکل میں مدد نہ پہنچ جائے چھے جولائے کو آٹھ فنگر نیڈیر بٹالین اور آٹھویں سکھ دونوں نے ٹائگر ہیلز پر مشترکہ حملہ کیا جسے بہت سے لوگ کارگل اپریشن کے سب سے شدید لڑائیوں میں سے ایک سمجھتے ہیں ہندوستانی فوجیوں کے دستوں نے پہاڑوں کی بہت اونچے کھڑی سمسے حملہ کیا بارویں اینلائے کو اس طرف سے حملے کی توقع نہیں تھی اور اس نے انہیں حیرت میں ڈال دیا اینلائے نے یہ جنگ بھاری قیمت پر لڑی اس کے نتیجے میں ہونے والی لڑائی میں بارویں اینلائے یونٹ کے نفس سے زیادہ طاقت زائع ہو گئی یونٹ کی گلتداد ایک سو تیس میں سے اسی ہلاکتیں ہو گئیں ہلاکتوں میں صوبہ دا سکندر بھی شامل ہیں جنہوں نے اس لڑائی میں یونٹ کی کمانڈ کی تھی اس کے نتیجے میں ہونے والی لڑائی کے دوران اینلائے یونٹ کے پاس موجود کچھ بنکر کے لوگوں کو ہندوستانیوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا اچانک حملے شروع کیے اور ان میں دستی بم گرائے اختتام تک صرف حولدہ لالک جان اور تین دوسرے آدمی رہ گئے ہندوستانیوں کا حملہ جاری تھا اور وہ تیزی سے بہاڑیوں پر قبضہ کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے لالک جان جب آس پاس کے سب سے سینئر شخص ہیں اپنے تین آدمیوں کو نئی پوزیشن پر رکھا فی شخص دو سے تین پوزیشن تکویز کی اور انہیں مختلف پوزیشن سے تیزی سے بڑھ طرف کرنے کا حکم دیا یہ لوگ جو تعداد اور احتیاروں کے لحاظ سے بہت زیادہ تھے دشمن کے خلاف کھڑے تھے سراسر حمد اور عظیم عظم کے ساتھ ہندوستانی حملے کو پسپا کرنے میں کامیاب ہوئے ساتھ جلائے انہوں سے 99 ایک اٹھارویں گرنیڈیر بٹیلین اور آٹھویں سکس یونٹ نے ایک اور مشتر کا حملہ شروع کیا اس پار وہ اپنے حملے میں کامیاب ہو گئے لالک جان کی دو آدمی مارے گئے اور لالک جان اور ان کے واحد باقی ماندہ سپاہی با مکمل جان دونوں شدی زخمی ہوئے حمد نہ ہارتے ہوئے لالک جان نے ایک ال ایم جی پکڑا اور انہوں نے گولہ بارود فراہم کیا اور دونوں افراد شدی سے بھارتی حملوں کو پسپا کرنی کوشش کرتے رہے لالک جان کا پائے بازو کولی لگنے سے بے کار ہو گیا تھا لالک جان کو گولہ بارود سپلائی کرتے ہوئے با مکمل جان شدی زخموں کی داب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے بھارتی چاہریت کی تھم جانے کے بعد پچاس سے ساٹھ افراد کو کیپٹن آمیر کی قیدت میں ٹائگر ہلز بھیج دیا گیا جب انہوں نے لالک جان کی حالت دیکھی تو ان کے شدی زخموں بازو پر کولی لگنے اور مکمل طور پر لگنے ہونے کی وجہ سے انہیں بیس کم واپس جانے کو کہا لالک جان نے کپتان سے کہا کہ وہ ہسپتال کے بستر پر مرنا نہیں جاتے بلکہ میدان جنگ میں مرنا جاتے ہیں انہوں نے اپنے کیپٹن کو یقین دلائے کہ لالک جان کے بازو میں لگنے والی کولی کی فکر نہ کریں لالک جان اب بھی میدان جنگ میں کچھ کام آ سکتے ہیں اس وقت کے آس پاس کپٹن آمیر تک مہنچنے کے فوراں بعد ہندوستانیوں نے ملحکہ پہاڑی میں ایک خوفیہ نظروں سے اوجل بنکر سے گولہ باری شروع کی ٹائگر ہل پر مٹھی بھر فوج کے کمان کپٹن آمیر نے سنبھال لی تھی انہوں نے محسوس کیا کہ آگ ایک خوفیہ بنکر سے آ رہی ہے اور انہوں نے بھی آگ کو اس کی طرح بڑھایا لیکن بنکر میں داخل ہونا اور اس کا نشانہ بننا انتہائی مشکل ثابت ہو کیپٹن آمیر کے فورس کے جانب سے اس آگ کے ناکام ہونے کی صحیح وجہ کی تصدیق نہیں ہو سکی تاہم تین ممکنہ وجوہات ذہن میں آتی ہیں ہو سکتا ہے کہ خوفیہ بنکر کو پہاڑوں کی طرف سے بہت اچھی طرح سے ڈیزائن اور محفوظ کیا گیا ہو ہو سکتا ہے کہ آٹھ ٹھیک طریقے سے نہ لگائی گئی ہو یا تیسری بھائی یہ کہ بنکر ٹائگر ہیلز کے اوپر پاکستانیوں کے پاس موجود ہلکے ہتھیار کی حد میں نہیں تھا خمی ہونے کے باوجود اس مشن کے لیے رضا کرانا خدمات انجام تھی لیکن کپتان نے ان کی درخواست مسترد کر دی خود پہاڑوں کا اہم تجربہ رکھنے والے کپتان کا خیال تھا کہ وہ خود ایسا کرنے والے بہترین آدمی ہوگا لالک جان کے اس مسلسل اسرائے پر کپتان آخر میں باز آ گیا اس کا بارودی سرنگ کی تصنیف کا تجربہ اور کوپ اہمائی کے مہارت سے اس کان کو مکمل کرنے کے لیے لڑنے کا موقع فرہم کر دیا گیا لالک جان نے بارود کا ایک تھیلہ اپنی پیٹ پر رکھا اور ایک ایکے سنتالس کو گندر پر ٹالتے ہوئے دوسری بار ٹائگر ہیلز سے نیچے اترے ایک بار پھر بھاری بھارتی گولہ باری کے درمیان بھارتی افواج کی نظروں سے بچنے کا انتظام کرتے ہوئے اور اردگرد کی پہاڑیوں کے بارے میں اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے خوفیہ بنکر کا پتہ لگایا اور بنکر کے اندر دھماک کا خیز مواد پھینک دیا بنکر جو اتفاق سے گولہ بارود کا ڈھیر بھی تھا ایک بہت بڑے دھماکے میں اڑ گیا لالک جان احادتہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہندوستانی فوج نے بنکر کے اندر اور اس کے آس پاس سے سولہ افراد کو کھو دیا دوسرے بھارتی فوجیوں نے لالک جان کو دیکھ کر اس پر گولیاں چلا دی چارہ طرف سے بھارتی گولہ باری سے گھیرے ہوئے لالک جان نے مزاحمت کے بھر پور کوشش کی اور جوابی فائرنگ کی اسے شدی چھوٹنے آئیں اور خاص طور پر بھاری مارٹر گولہ باری کی نتیجے میں جامع شہادت نوش کیا پندرہ سپتمبر انیسے نین آرمیہ کو بارویں انیل آئی کے کمانڈ آفیسر نے لالک جان کے دست خاکی کو برامت کرنے کے لیے دو سپیشل سروس کروپ کمانڈ کروپ ٹائگر ہلز بھیجے دونوں فورسز کو ابابیل اور اکائب کا نام دیا گیا ابابیل نے فائر کو فراہم کیا جبکہ اکائب لالک جان کے دست خاکی کو واپس لینے کے لیے تباہ شدہ دشمن کے بنکر میں گئے جب ان کے جست خاکی ملی تو حوالدہ لالک جان نے اپنا لالک جان کے مضبوطی سے اپنے سینے پر باندھ رکھا تھا پاکستان نے انہی غیر معمولی بہادری پر پاکستان کے سب سے بڑے فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازہ اب تک صرف دس فوجیوں کو یہ عزاز حاصل ہوا ہے جان پاکستان کی شمالی علاقے جا سے یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے شخص تھے حوالدہ لالک جان شہید نشان حیدر کا بائیس ماہیوں میں شہادت ملک بھر میں منایا گیا قوم حوالدہ لالک جان اینش نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش کر دی ہے کہ انہوں نے ساتھ جلائے انیسو ننے نامے کو کارگل کے تنازے کے دوران انتہائی مشکل میدان جنگ کے محول میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنے جان نسار کی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے اپنے اوفیشل ٹیوٹر ہینڈل پہ لکھا انہوں نے کہا کہ لالک جان کی حمد اور بیلوس آنے والی وقتوں میں پاکستان کے ناقابل تسخیر محافظوں کو متاثر کرتی رہے گی ایک کتاب حوالدہ لالک جان شہید جس کے مصنف موزن جعوید بخاری ہیں حوالدہ لالک جان شہید کی جتو جہد اور سوانے حیات پہ یہ کتاب اردو میں شائع کی تو یہ تھی حوالدہ لالک جان شہید کی سوانے حیات مجھے امید ہے کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے دینا مت بھولیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرتے ہیں شکریہ